الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حوظ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پلان یہ ہے انٹینشن یہ ہے کہ we'll be talking about some of the personalities صلف صالحین کے بارے میں بات کریں گے صلف کی جب بات کیجئے نا صلف means anything which has been already passed جو گزر چکی ہے اور صالحین وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بڑے صالح تھے نیکوکار تھے ہم سے پہلے آئے اور صلف صالحین ان کو کہا جاتا ہے ان میں صحابہ اکرام بھی شامل ہیں صلف صالحین میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الناس قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم بہترین لوگ جو ہیں قرن کہتے ہیں یعنی زمانے کو کہا جاتا ہے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں کن کی بات ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے then he says ثم یلونہم اس کے بعد آنے والے لوگ کن کی بات ہو رہی ہے تابعین تابع کہتے ہیں جو فولو کرتا ہے تابعین اس ہے پلورل فوم کہ جو صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں اور پھر ان کو فولو کرتے ہیں ثم یلونہم پھر جو ان کو فولو کرتے ہیں کن کی بات ہو رہی ہے تبہ تابعین جو تابعین کو فولو کرتے ہیں تو کچھ ہم سٹوریز دیکھیں گے انشاءاللہ تاکہ مین مقصد یہ ہے کہ جب میں الحمدللہ جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو واللہ ہی آئی فیل کہ ہم میں سے اکثر کہنا بھی آپ یہ کہلیں کہ ایک چھوٹا لفظ ہوگا تمام امت مسلمہ جو ہے نا بھول کے بیٹھئے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ یعنی ان کے کیا کیا کارنامے تھے how did they lead their lives انہوں نے کیا کیا sacrifices کیے انہوں نے اگر کوئی مشکلات آگئی انہوں نے کیسے اس کو جھیلا اگر کوئی خوشی آئی کیسے اس کو جو ہے انٹرپرٹ کیا آیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہاں اللہ تعالیٰ کی بتا ہوئے طریقے پر چلے ہوتا یہ کہ ہم لوگ we have engulfed ourselves you know in the society where you don't see good people generally کیونکہ آپ جو ہے for example گھر سے باہر نکلیں آپ بزاروں میں دیکھ لیں آپ آپ جیسی آپ ٹی ویز میں دیکھ لیں چاہے وہ مووی سٹارز ہیں for instance یا آپ کے کوئی ڈراماز ہیں یا آپ کے فوٹبول سٹارز ہیں for example کوئی بھی آپ لے لیں ہم نے دراصل ان کو اپنا رول موڈل بنا لیا ہے اور ہم لوگ یعنی سب کانشنسلی اتنا فولو کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کہ ایکچلی یہ انسان کی سائیکی بھی ہے کہ آپ جب کسی انسان کو پسند کرتے ہیں چاہے وہ سکرین پہ ہے چاہے وہ آپ کے سامنے بھی آپ کے سامنے اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ سب کانشنسلی آپ اس کی آداد کو بھی کوپی کر رہے ہوتے ہیں اچھا وہ اٹھتا کیسے ہے بیٹھتا کیسے ہے بات کا طریقہ کیسے ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کوئی for example میکینکس بھی ہوتے ہیں وہ گانا گانا چار نہیں رہے ہوتے لیکن وہ گاڑی ریپیر بھی کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی ان کی زبان سے گانا جو ہے نکل رہا ہوتا ہے گانا جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ان انٹینشنلی ہو رہا ہوتا ہے یعنی وہ اپنا کام کرا ہوگا کام میں مست ہوگا لیکن یہ ہے کہ گانا اس کے موہ پہ جو ہے وہ چل رہا ہے کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یعنی اگر اگر میکینکس کی ہم نے بات کی ہے ساتھ میں انہوں نے موبائل رکھا ہوتا اور گانے چل رہے ہوتے ہیں یا اگر جو بھی ان کی جو ان کا سٹور ہے جو ان کی ورکشوپ ہے انہوں نے ایک ٹیپ لگائی ہوتی ہے میوزیک ہے اور وہ بس جو بھی ہے جس کی سمیت گانے ان کو پسند ہے انہوں نے لگائی ہوتے ہیں اور وہ اس کو سنتے رہتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بندہ اپنے آپ کو جس انوارمنٹ میں رکھتا ہے نا that person becomes a product of that environment پھر اس کے شعور میں وہ چیز رہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں there is a big vacuum especially جو ہم youngsters کی بات کریں نا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر میں اپنے بھی بات کروں ہم کتنے اپنے جو ہے صحابہ اکرام کے اگر زندگیوں کی بات کریں ہم کیا ان کی زندگیوں یعنی ان کے بارے میں جانتے ہیں ابو بکر کی زندگی کو لے لیں عشرہ مبشرہ کی زندگیوں ان کی دیکھ لیں کتنے ان کے ان کی فیملی کتنی بڑی تھی یعنی کتنے بچے تھے انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کوئی جنگیں بھی لڑی اور جنگیں لڑی تو کیوں لڑی اگر انہوں نے ریٹیلییشن کی اپنے سوسائیٹی والوں کے ساتھ تو کیا ایسے مواقع تھے کیا ایسی وجوہات تھے کہ ان کو جو ہے معاشرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا جب ہم we are going with the flow کہ یار ہمیں جو چیز دکھائی جا رہی اچھا یار یہ دیکھو تو اگلے ہفتے نیو مووی آ رہی ہے اچھا اگلے عید پہ یہ بڑی زبدہ سیریز ہے نیٹ فلکس ہے یہ ہے وہ ہے تو ہماری زندگی تو اسی کی بیچ میں جو ہے ہماری گھومتی رہے گی اور ظاہر بات ہے جو آپ دیکھیں گے آپ نے وہی بننا ہے آپ نے اگر کسی وہ کہتے ہیں فوٹبول سٹار کو دیکھنا آپ کل دیکھیں کل اس نے جو بھی اپنی ہیر سٹائل کیا ہوگا آپ نے بھی وہی ہیر سٹائل کیا ہوگا so this is very very important تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ اگر بیٹھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کے جائیں اور انشاءاللہ اور رحمان میں سمجھتا ہوں اگر میرے اندر تھوڑی بہت اگر میں فیل کرتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے یعنی ایسے واقعات پڑھ کے ان کی بائیوگریفیز پڑھ کے تو انشاءاللہ I'm hoping کہ انشاءاللہ who sacrificed for دین of اللہ ٹھیک ہے ہمیں یعنی آپ بھی کہتے ہیں نا کہ for example عموما جو خواتین ہوتی ہیں we think that نازک ہیں وہ ٹھیک ہے they cannot handle tough situations لیکن جب آپ دین کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر وہ ایک خواتین جو ہے نا اس پورے روم میں جو مرد ہیں نا ان سے بھاری تھی جب دین کے باری آتی ہے اتنا انہوں نے سیکریفائس کیا دین کے لیے تو یہ ہے کہ ہم کچھ صحابیات کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ اور آج جو فرسٹ ٹوری ہے میں نے کچھ پچھلے حلقہ میں بھی کچھ نہ کچھ بات کی تھی انشاءاللہ i'll repeat myself اور اس کے بعد ہم جو ہیں اس چیز کو continue کریں گے مکہ کی اگر بات کی جائے حجاز کی ابراہیم علیہ السلام پہلے پہلے جب عزت حاجرہ کو اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام when he was an infant ان کو جب چھوڑا مکہ میں تو آہستہ آئیسہ وہاں پہ کوئی جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں کہ there was no crops nothing کوئی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ حیات کا زندگی کا کوئی وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ سینیریو ٹھیک ہے نہ پانی ہے نہ کوئی وہاں پہ ویجیٹیشن ہو سکتی ہے بھئی آبان جگہ ہے تو آہستہ آئیسہ جب وہ جگہ آباد ہوئی اور آپ کو واقعہ پتہ یہ کہ جب زمزم جو ہے پانی وہ پھر جاری ہوا آہستہ آہستہ قبیلے جہاں پہ پانی آ گیا تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے قبیلے آئے اور وہاں پہ انہوں نے رہنا سٹارٹ کیا then آہستہ 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 اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ دعوت توحید کی دعوت دیتے رہے اور بہت عرصے تک جو عرب ہیں وہ دین ابراہیمی پر رہے توحید پر رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے and after that آہستہ آہستہ جو ہے شرک جو ہے داخل ہوا سوسائیٹی میں ان میں سے ایک بندہ ہے اس کا نام ہے عمر بن لحی الخزاعی ٹھیک ہے I would suggest کہ آپ انشاءاللہ اگر possible ہوا کرے تو کوئی نہ کوئی آپ نوٹ کر لیے کرے انشاءاللہ یہ آپ کیونکہ آپ دیکھیں گے سبحان اللہ ان میں کچھ ایسے میں نام لوں گا it is always you see that it is connected حضرت عمر کی بات کروں گا انہیں کے کوئی نہ کوئی کزن ہوں گے آپ سنوڈا اچھا یہ ان کے کزن تھے اچھا یہ آپ کو پتا یعنی you know you'll connect the dots کہ اچھا یہ ان کے فیمی ممبر تھے اور یہ تھا تو یہ بندہ تھا یہ اس کو بڑا جانا یعنی یعنی لوگ بڑا مانتے تھے کہ یار بڑا یہ پہنچے وا بندہ ہے اور بڑی عزت والا جو ہے اس کو consider کیا جاتا تھا once once upon a time he went to sham اوپر گیا northern region میں اور وہاں سے ایک جو ہے بت لے کے آ گیا جس کا نام حبل تھا this is how شرک started in حجاز یعنی عرب جو ہے اگر اس کے خطے کی بات کی جائے تو وہاں پہ اس طرح شرک سٹارٹ ہوا اور آہستہ 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 شرک اتنا بڑھ گیا کہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور زبا کرنے لگ گئے تھے ٹھیک ہے which is totally shirk اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے آہ نام پہ آپ جانور زبا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لوگ آستانوں میں جہاں پہ جو ہے کوئی قبر ہو گئی ہیں کچھ اس طرح مزار وغیرہ جا کے وہاں پہ جانور جا کے زبا کرتے ہیں that is also totally wrong تو وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ آہ اتنی corrupt ہو چکی تھی society کہ اب تواف تو کرتے تھے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ جو ہے دین کا جو رہ گیا تھا وہاں پہ حصہ رہ گیا تھا تواف کرتے تھے لیکن they used to make تواف without clothes یعنی بغیر کپڑوں کے تواف کیا کرتے تھے اور اس کا logic یہ دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نا آجزی کو بڑا پسند کرتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ جو کپڑے بھی ہیں نا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ exaggeration ہے ہم اور سادگی کے ساتھ تواف کریں گے تو they used to men and women together تو وہ جو ہے تواف کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اللہ اکبر imagine کریں the type of society it was بچیوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ لوگ اور آج بھی you know our neighboring country اور generally بہت سارے لوگ ہمارے ہاں so-called مسلمان بھی ایسے ہیں کہ ایک کمزور element سمجھا جاتا ہے یار اگر بیٹی ہو گئے نا تو it is as if کہ میرا سر جھک جائے گا لوگ کیا کہیں گے مجھے نا پھر بڑا طریقے سے زندگی میں معاشرے میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی اللہ اکبر یہ ابھی کی سوچ نہیں ہے یہ پہلی کی سوچ ہے تب سے چلتی آ رہی ہے so much so کہ وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن مجید میں رفرنس آپ کو میں دے دوں گا سور نحل میں آتا ہے آئے نمبر 58 59 کہ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو it is as if کہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا کہ آیا رب میں کیا مو دکھاؤں گا لوگوں کو تو آیا میں اس زلت کے ساتھ اپنے زندگی گزارتا رہوں یا میں اس کو دفن کر دوں تو یہ کچھ خرابیاں تھی ان کے یعنی معاشرے میں adultery it was common جو ایسی خواتین تھی they used to invite people to adultery تو وہ کیا یہ کرتے تھے کہ ایسی خواتین اپنے دروازوں پہ کچھ ایسا کپڑا لٹکائے کر دی تھی کہ which would show کہ اچھا یار if you want to have you know adultery you know come into that house تو یہ یعنی یہ معاملہ تھے وہاں پہ شراب عام تھی چوری چکاری ڈکیتیاں وغیرہ سب کچھ عام تھی وہاں پہ اور قتل کرنا یہ تو بس ایک معمولی سی بات ہے لوگ حلکے پھل کے جھگڑے کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے کہ اچھا یہ تمہارا کوم ہے یہ تمہارے قبیلے کے نہیں یہ میرے قبیلے کے تو جھگڑا سٹارٹ ہو گیا اور جنریشنز اپون جنریشنز جو ہے ان کی جو ہے دشمنی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کی بندوں کو جو ہے وہ مارتے رہتے تھے اچھا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سینیریو تھا عرب کا اس ٹائم اور ہوتا یہ ہے کہ اگر اپنی ہم بات کریں حباب جو آپ کا سرکل ہوگا نا دوستوں کا ہنڈرڈ پرسنٹ میں نائنٹی نائن پرسنٹ بھی نہیں کہہ رہا ہوں you'll be the product of your environment ٹھیک ہے کہ اگر تو آپ کے دوست for example اگر عیاش ہیں نشہ کرنے والے ہیں سگرٹ پیتے رہتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے ایک دن جو ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے نیار میں گالی نہیں دوں گا ٹھیک ہے دوست میرے دوست ہیں لیکن میں یہ ہے کہ ان کے اس چیز میں میں حصہ حصہ کار نہیں بنوں گا لیکن دوستی کے حد تک میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو ہے i'll involve with them لیکن ایک ٹائم ایسا آ جائے گا for example اگر وہ you know if they are smoking for instance آپ جب ان اس مجلس سے اٹھیں گے نا تو آپ نے چاہے if you have not smoked cigarette لیکن جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی smell آئے گی تو کیا ہے کہ آپ کی جو environment ہے آپ کو directly effect کرتی ہے ٹھیک ہے similarly if you'll have good friends اگر آپ let's say کہ یار آپ جو ہے نمازی بھی نہیں پڑتے اور اور بھی غلط کاموں میں involved ہیں لیکن اگر آپ کے جو friend circle ہے نا وہ نمازی بھی پڑتے ہیں ما شاء اللہ اور ویسی بھی جو ہے پرہیزگار ہیں they try to you know conserve themselves وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی جو circle ہے اسے باہر نہیں نکلتے اور نماز کا time آجا تھا ٹھیک ہے آپ تو اپنی عیشی کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں لیکن آپ کا دوست آپ کو کہتا کہ چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں تو اگر ساتھ اٹھ دوست آپ کے بور رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے چلو تو آپ کا دل نہیں بھی گرہ تو وہ آپ کو گسیٹ کے لے کے جائیں کہ اچھا یار نماز پڑھنے چلتے ہیں so similarly آپ کا معاشرہ آپ کی بندہ اگر ایڈلٹری میں فونکیشن میں شراب نوشی میں اور ڈکیتی میں یعنی there is outlaws ہیں سارے کوئی rule you know there are no rules and regulations whatsoever جو بندے کا دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اچھا ایک بندے نے غلام خرید لیا اب وہ اس کی پروڈکٹ ہے اب وہ چاہے اس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے nobody is there to stop him کوئی اس کو کچھ یعنی کیا کرو اللہ کے بندے تم کی اتنا ظلم کر رہے ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن in such an environment کچھ ایسے لوگ تھے جن کی فطرت ابھی سالم تھی جن کی فطرت ابھی ٹھیک تھی وہ کہتے تھے کہ نہیں یار جو بھی ہو رہا ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا there is something wrong in our cultures کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے تو اس میں سے چار بندوں کا میں انشاءاللہ بس ایک سرسری سا حوالہ دوں گا انشاءاللہ ان میں سے دو بندے جن کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے ایک تو ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک انشاءاللہ نیکس سیشن میں کوشش کی جائے گی ایک بندے کا نام ہے عثمان ابن حوائرث عثمان ابن حوائرث اور دوسرے ہیں عبید اللہ بن جحش تیسرے بندے ہیں زید بن عمر بن نفیل اور چوتھے بندے ہیں ورقہ بن نفیل ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو جو استعمال کی گئی ان کو حنیفین کہا جاتا ہے وہ بندے یعنی وہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ ہے جو ہم کہتے نا رامجید میں بھی آتا نا ملت ابراہیم حنیفہ حنیفہ یعنی یکسو ہو کہ جو ملت ابراہیم پہ جو ہے they were on you know on to that دین کہ ملت ابراہیم کو وہ فولو کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے ٹھیک ہے تو ان میں سے جو پہلے تین میں نے آپ کو بتائے نا کہ عثمان بن حویرث اور عبید اللہ بن جحش اور اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل یہ لوگ اس کشمہ کشمہ تھے کہ دھونتے رہتے تھے کہ اچھا کچھ نظر نہیں آرہا معاشرے میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کچھ کہیں بھی ہمیں نا روشنی نظر نہیں آرہی کہیں تو ہمیں کچھ ایک گائیڈنس مل جائے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے بندے کی اگر فطرت سالم ہے تو اس کو برائی برائی نظر آتی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک بندہ ایسا ہو نا خود ہی مائل ہونے والا ہو گناہ کے طرف تو وہ اس کو ذرا سے بھی آنو کی بھی اسی چیز کو فولو کر رہی ہے اللہ ما شاء اللہ تو ان میں سے جو تین جو پہلے بندے میں آپ کو بتائیں تو یہ ڈھونٹے ڈھونٹے کوشش کرتے کرتے یہ نہیں کہ وہاں پہ لوکل کمیونٹی میں کبھی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ تو انہوں نے کیا ہی کیا ایسا نہیں کیا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جو کہ ہمیں بینیفٹ دے سکے نہیں انہوں نے سفر کیا کیا مال کمانے کیلئے کیا اور کوئی شادی کے پرپس کیلئے نہیں حق کو ڈھوننے کیلئے اور آپ کو پتہ ہے آپ بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوں گی سفر ہو گیا سفر کرنا اتنا آسان نہیں تا اس زمانے میں ایسے نہیں کہ راستے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ ساتھ میں ایک موٹل آگیا پر پانی بھی دستیاب ہے کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی اور پھر آپ کر ریلاکس ہو کے اور پھر ریفل کروا کے فیول اور آپ پھر چل گئے اپنے جرنی کے لئے نہیں بہت دفعہ پانی نہیں ملتا تھا بہت دفعہ وہاں پہ چھوڑ داکو ہوتے تھے وہ لوٹ لیتے تھے آپ پیشہ جانے کے لئے تو بہت دفعہ ہوتا تھا سفر میں لوگ اپنی جان اسے ہاتھ دو بیٹھتے تھے اور کرتے کرتے ہوا پہلے تین بندوں نے اور وہاں پہ تو اس میں کچھ نہ کچھ توحید باقی تھی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا یہ تو اسے بہت بہتر ہے تو ان میں سے دو بندے ہسٹری میں پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں ورقہ بن نوفل کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اس پڑھنا لکھنا سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے ہیبریو میں لکھنا سٹارٹ کر دیا جو ان کی انجیل ہے تو وہ لکھتے ہے تو انہوں نے پھر انہوں نے اکریشنیٹی کو اپناتے ہوئے پھر جو اپنی زندگی کو اس میں سرف کر دیا اور ایکسپشن کیا تھی زید بن عمر بن نوفیل کی انہیں نے کہا نہیں مجھے کرشنیٹی کی بھی سمجھ نہیں آرہی زید بن عمر کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو قلائن تھا قبیلہ تھا he was from بنو عدی بنو عدی جو قبیلہ ہے اس میں سے بہت بڑی حضرتی ہیں جو بنو عدی میں سے کون تھے حضرت عمر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ he was also from بنو عدی اور ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زید بن عمر ان کے والد کا نام عمر تھا بن نوفیل یہ عمر بن خطاب کے first cousin تھے عمر بن خطاب بن نوفیل یعنی ان دونوں کے جو دادہ تھے نا grandparent وہ same تھے grandfather ٹھیک ہے تو cousins لگے آپس میں پھر کیا ہوا زید بن عمر کے دو بچے تھے ایک سعید بن زید اور یہ وہ سعید ہیں جو اشرا مبشرا میں سے ہیں ان کے بیٹے اشرا مبشرا میں سے ہیں اور ان کی ایک بیٹی تھی عاتی کا بن زید ان کی بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ریفرنس میں آپ کو دوں گا اچھا نیریشنز بتاتی ہیں کہ ایک بار ابو بکر ابو بکر ہی بتا رہے ہیں کہ عمیہ بن ابی سلت ہے وہ ایک شاعر ہے وہ آتا ہے اور زید بن عمر ہے کعبہ کے پاس ایسے بیٹھے ہیں اور ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور عمیہ کہتے ہیں کہ ہاں خیر کے متلاشی کیا بنا کوئی چیز ملی کوئی سراغ ملیا کوئی چیز کوئی حقیقت ملی ہے کہ جو تم دھونڈ رہے ہو تو اب میں ہی جب پڑھا تھا میں نے کہا یار سبحان اللہ کہ ان کی جو یہ جو سرچ تھی جو اتنا ایکسٹنسیو سرچ کر رہے تھے یعنی سب کو پتا تھا کہ یار یہ کسی نہ کسی تلاش کر رہے ہیں حق کی تلاش میں ہیں تو پھر زید جواب دیتے ہیں کہ یار کچھ ملا تو نہیں ہے ابھی تک لیکن میں نے کوئی قصر بھی نہیں چھوڑی میں نے کوئی قصر بھی نہیں چھوڑی میں نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر لی لیکن آئی رہو نو واس گوئنگ آن تو پھر امیہ کہتے ہیں کہ میری بات تم یاد رکھنا کہ جو آنے والا نبی ہے نا وہ یا تو تمہارے قبیلے میں اسے ہوگا یا تو وہ ہمارے قبیلے میں اسے ہوگا تو ابو بکر کہتے ہیں جب ون آئی ہرڈ تو میں فوراں ہی اٹھا اور میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا تو وہ ایک الگ سٹوری ہے تو اس کے بعد یعنی یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیپل نیو دیٹھ وٹ زید وز انٹو اور اس کے علاوہ یعنی یہ تو میں نے ان کے بات کی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے انہوں نے بھی یعنی بیفور ہی گوٹ دی پروفیٹ ہود نبوت سے پہلے بھی انہوں نے بھی کبھی جو ہے نہ بتوں کی پوجہ کی نہ انہوں نے کبھی حرام جو ہے کھایا نہ کوئی اڈلٹری کے پاس گئے نہ شراب کے پاس گئے تو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ایسی ہی ہے اور ابو بکر نے بھی کبھی جو ہے کبھی بھی حرام کے پاس نہیں گئے and he says کہ one time my father took me to the temple جہاں پہ بت ہوتے ہیں تو میں ابھی بھی یعنی جوانی کو پہنچا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے معبود ان کی جو ہے عبادت کرو پوجہ کرو تو ابا جی باہر چلے گئے تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے بدھ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بھوک لگی مجھے کھانا دو and he never responded اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے کپڑے دے دو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں again خاموشی silence تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہاں سے پتر تا پتر اٹھائے اس کو مارا رکھ کے وہ بدھ کو میں نے توڑ دیا اور پھر میں نے جو ہے یہ میں نے فیصلہ کر لے کہ یہ بدھ جو ہے یہ حقیقی خدا نہیں ہو سکتے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے it's quite funny narration حضرت عمر جو ہے وہ بدھوں کی پوجہ کیا کرتے تھے پہلے تو ایک بار وہ صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو he started laughing تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں وہ تھے اور مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ ایک بار میں سفر میں جا رہا تھا تو سفر کے دورانہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے اپنے بودھ چھوٹے جو ہوتے نا ایک کیا کہتے ہیں پارسل فارم میں جو کیا اسے کہتے ہیں pocket size بودھ pocket size خدا جو ہے نا اپنے پوکٹس میں لے کر رہا دیتے ہیں اگر کبھی عبادت کرنی پڑی ہے تو سامنے رکھا اور عبادت شروع کر دی سبحان اللہ تو بولتے ہیں میں بھول گیا اپنے خدا کو لے کر pocket size خدا کو لے کر جانے کے لیے نا تو میرے میرے مائنڈ میں جو ہے ایک آئی ڈیا آیا میرے پاس کچھ خجوریں تھی میں نے خجوروں کو نا ذرا اپنے نرم تھی تو میں نے نا ایک بودھ سا بنا دیے خجوروں کا نا تو میں اس کی پوجہ کرنے لگ گیا پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بھوک لگ گئی I ate my god then تو یہ جو ہے واقعہ مجھے مجھے یاد ہے تو that's why you know I started laughing تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے زیاد کی بارے میں آتا ہے یار سبحان اللہ what a personality he had محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے اور ابو بکر کی بات کی جائے ٹھیک ہے وہ بدھ پرستی نہیں کیا کرتے تھے پر دیور کوائٹ یہ ان کا پرشنل معاملہ تھا ٹھیک ہے نہ کسی کو روکا کہ یار تم کیا کر رہے ہو شرک کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو نہیں نہیں وہ ان کا پرشنل میٹر تھا اور وہ اپنے تک ہی جو ہے وہ رکھتے تھے لیکن زیاد کی اگر بات کی جائے سبحان اللہ ایک بار یہ ہے کہ ایک گیترنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ خود تو انہیں نے کھایا نہیں وہ آگے زیاد کو سرف کر رہے تھے کھانا تو زیاد نے جب کھانا دیکھا ہے ان کو پاس چل گیا کہ یہ تو وہاں سے زباہ ہو کے وے آئے گا اور یہ حلال نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی already personality بڑی معروف تھی کہ یہ صادق ہیں امین ہیں and everybody loved him تو کہتے ہیں یہ ابن اخی اور یہ cousin کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی کے جو ہے ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے لا تاکل من هذا اس میں سے مت کھاؤ ٹھیک ہے اور پھر جو ہے جو وہاں پہ جو گیترنگ تھی جو مشرقین تھے ان سے جو ہے مخاطب ہوئے اور کہا کہتے ہیں کہ جو تم نے اپنے اسطحانوں میں جو تم نے انصاب میں جو زبا کیا کہ میں اس میں سے ہرگز نہیں کھاؤں گا اور پھر کہتے ہیں اور میں تمہارے اور بھی کھانے نہیں کھاؤں گا سوائی یہ کہ تم نے کوئی اللہ کے نام پہ اگر کسی جانور کو زبا کیا then I'll have it تب میں اس کا جو ہے وہ کھا لوں گا اور دوسری نوریشن میں آتا ہے کہ ایک بار اور جو ہے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ people are you know are involved in شرق اور جو ہے زبا کر رہے ہیں جانوروں کو اور پتہ نہیں خرافات میں involved ہیں تو جو ہے بڑے غصے میں آگئے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اشیاتو سبحان اللہ کہتے ہیں اشیاتو خلقہ اللہ کہ یہ جو شیپ ہے یہ جو بکری بکری ہیں جو آپ یہ جو you are you know slaughtering them اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے اشیاتو خلقہ اللہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے اور وَأَنزِلَ لَهَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْبَتَ لَهَ مِنَ الْأَرْضِ اور اللہ تعالی نے ہی آسمان سے پانی برسایا ہے اور پانی برسانے کے بعد زمین میں جو ہریالی ہوئی ہے جو کروپس ہوگئی ہیں جو بھی گرینری ہوئی ہے جسے ان شیپ نے اور ان بکریوں نے کھایا اور یہ بڑی ہوئی ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالی نے کیا ہے ثُمَّ تَذْبَحُونَ عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ اور تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم ان جانروں کو زبا کر رہے ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ how foolish you people are کہ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا اور یہی بات اگر آپ کو یاد ہو جب قرآن میں جو بندہ پڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا آپ کیوں یعنی جب عبادت کی بات کی جائے کہ آپ کیوں ایسی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نہ تو وہ کچھ سن سکتے ہیں نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں وَلَا يُغْنِعَنْكَ شَيْئَا اور آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر آپ کا دماغ why is it not functioning آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آری بات تو یعنی جب یہ ایسی جو ہے انہوں نے جب اس طرح کے جب کچھ چیزیں کی نا حج کا موقع تھا اور حج میں ہوتا کیا تھا لوگ یعنی ساؤٹ سے آتے تھے یمن کی طرف سے مکہ میں آتے تھے اور اوپر سے یعنی نورت سے شام سے آتے تھے actually it was basically a trading season یہاں سے وہ اپنا stock لے کے آتے تھے وہاں سے وہ اپنا stock لے کے آتے تھے trading ہوتی تھی commerce ہوتی تھی اور مکہ والے جو ہے اس سے benefit لیتے تھے کیوں؟ کیونکہ ان سب کے خدا جو ہے یہاں پہ انہوں نے so to say یہاں پہ قید کی ہوتے تھے اچھے تم نے کچھ ایسا کیا تو ہم اس کو جو ہے تمہارے بھد کو اس کو ہم جو ہے قید کر دیں گے اس کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے؟ تو picture کریں imagine کریں لوگ آ رہے ہیں اور وہ تواف کر رہے ہیں زید جو ہے قابے کو اپنی back سے ایسے یعنی hold کرتے ہوئے نا کہتے ہیں مستند وحرہو علی القابہ یعنی it is as if he is protecting قابہ کہتے ہیں یا معشرہ قریش اے قریش کے لوگو واللہی ما منکم علی دین ابراہیم غیری خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص دین ابراہیم پہ نہیں ہے سوائے میرے اور اب سبحان اللہ he was so into this کہ وہ ایک بار کیا ہوا کہ وہ سجدہ کرتے تھے اب اللہ علم ان کو کیسے مائنڈ میں آیا he literally you know he went into سجدہ اور سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہم لو انی اعلم ایو الوجوہ احب الیک کہ اے اللہ اگر مجھے پتا ہونا کہ آپ کو یعنی آپ کیسے خوش ہو جائیں گے مجھ سے کہ میں آپ کی کیسے عبادت کروں اعبدتو کا بھی کہ میں آپ کی پھر ویسی ہی عبادت کروں ولیکن لا اعلم لیکن میں نہیں جانتا i want to worship you اور پھر کہتے ہیں ولیکن اعبدو کا حاکدہ یا رب تو اس لیے میں آپ کو ایسی آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور واقعی وہ سجدہ کر رہے تھے اس وقت سبحان اللہ اچھا جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو مکہ والوں کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی تو مکہ والوں نے ان کو پاگل مجنون ساہر کہنا شروع کر دیا اور you know so much so کہ جو ان کے اپنے انکل تھے نا جو عمر رضی اللہ عنہ کے فاضر تھے الخطاب he was a very tough guy عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ابو کے طرح تھے تو الخطاب جو وہ دیکھتے تھے نا کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھتیجے don't do this یہ تم کیا کر رہے ہو you are تم ہمارا جو ہے اب لوگ آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو خراب کر رہے ہو جب بھی کوئی بندہ ایسا کوئی پیغام لے کے آتا ہے نا جو کہ elite کی چارچلن کی against ہو ان کے norms کی against ہو تو اس کو پھر برا بلا ہی کہا جاتا ہے لوگ جلدی اتنا easily digest نہیں کرتے تو یہی زید کے ساتھ ہوا when he didn't stop الخطاب even spat on him ان پہ تھوکا گیا ان کو مارا گیا اور لوگوں لڑکوں کے وہاں کے کچھ غلام تھے لڑکی تو ان کو لگایا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ اگر یہ رکتا نہیں ہے اس کو مکہ سے باہر نکال دو اور یہ آنے نہ پائے so much so he was abandoned from مکہ ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی مکہ میں کہ اس کو جہاں نظر آئے اس کو تم نے مارنا ہے اور پھر ان کی بیوی بھی بڑی پریشان رہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ان کا خوان بھی مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے اور what kind of weird situation is going on اچھا یہ سینیاریو چڑھ رہا ہے اور اسی دوران میں نریشنز بتاتی ہیں کہ زید جو ہے نا he used to raise his hands کعبہ سامنے ہے حالانکہ بت بھی ہیں اور اپنا جو ہے ہاتھ پھیلا کے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اشہدو اے اللہ میں گواہ دیتا ہوں انی علا دین ابراہیم کہ میں دین ابراہیم پہ ہوں یہ چاہے لوگ جو مرضی کہہ دیں میں جو ہے نا i won't settle down اور آگے نریشنز بتاتی ہیں سبحان اللہ یار اس بندے کے بالے میں جب آپ سنتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ لوگوں نے جو ایسے کچھ جو یعنی the fathers what they used to do جب ان کا پتا چل جاتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو they had designated a place where they used to bury their daughters کہ فلان جگہ ہے اور وہاں پہ انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ یار وہاں پہ جا کے بیٹی کو دفن کر کے آنا ہے زیاد پتا کہ کیا کرتے تھے وہ عموماً پہلے سے ہی وہاں پہ اس جگہ میں کھڑے رہتے تھے اور کوئی بھی جو بندہ آتا تھا نا اپنی بیٹی کو لے کے he used to say لا تقتلها اے میرے بھائی اس کو قتل مت کرو انی اکفی کا مؤنطہ میں تمہارے بہاپ پہ اس کی کفالت کرتا ہوں i'll take care of her اس کو مجھے دے دو سبحان اللہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بولتے ہیں انشئتہ دف اور پھر یعنی بچی لے لیتے تھے اور پھر اس کی پرورش کی اس کے کھانے کی اس کے کپڑوں کی اس کا سارا جو ہے سارا خرچہ اٹھاتے تھے اور جب وہ بڑی ہو جاتی تھی نا وہی بچی بچی اس گھر والوں کے پاس لے کے آتے تھے کہتے تھے انشئتہ دفع تواہی لائک اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کو واپس لے لو she's all yours اب تم اس کا خیال رکھو اب تمہارے اوپر بردن نہیں پڑے گی یہ and so much so he used to say کہ انشئتہ کفائی تکا مؤنطہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کے لیے اچھا لڑکا بھی ڈھونڈ لیتا ہوں اس کی شادی کا بھی خرچہ میں اٹھا لوں گا اگر تم اتنے بھی اگر تم اتنے تم گئے گزرے ہو میں یہ بھی تمہارے لیے کر لیتا ہوں تو this is what he used to do اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا کے پاس نہیں گئے اور کہا یہ کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْر کہ میں تمہیں وان کرتا ہوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ زنا کے پاس مت جاؤ کیونکہ زنا جو ہے نا اپنے ساتھ غربت کو لے کے آتی ہے اور آپ کو پتہ یہ حدیث بھی ہے جو بندہ جتنے گناہوں میں انولڈ ہوتا ہے نا خاص کر یہ زنا اور جتنے زیادہ کبائر ہیں اتنے ہی آپ کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے آپ کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشِتًا دَنْكَ جو میرے ذکر سے میری عبادت سے میرے بتائے ہوئے طریقے سے اراس کرتا ہے نا میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہماری if we have problems in our life واللہ ہی we have to give it a second thought کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں جسے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں تو اگر تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو یقین کریں آپ اہد کریں اپنے ساتھ کہ میں یہ یہ کام اگر لسٹ بنا لیں کہ یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میں یہ یہ کام بھی کرتا ہوں میں اپنے موبائل کو غلط استعمال میں بھی لے کے آتا ہوں جو بھی گناہ کر رہا ہوں میں بھی سیئے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشی آتی ہے کیونکہ جو غنا ہے نا جو خوشی ہے وہ دل کی خوشی ہے وہ پیسے میں نہیں ہے مال میں نہیں ہے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشی آتی ہے اب یہ اور جستجو میں کہتے ہیں کہ let's travel اور ورقہ بنوفل کے ساتھ جاتے ہیں موسیل جاتے ہیں عراق جاتے ہیں پھر شام جاتے ہیں جہاں پہ جو ورقہ بنوفل ہے وہ تو وہاں پہ جا کے پھر christianity جو ہے accept کر لیتے ہیں اچھا جب یہ جاتے ہیں نا زید جاتے ہیں تو جب راہب سے ملتے ہیں جیو راہب سے ملتے ہیں پریس سے ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ماں تنصح نہیں آپ مجھے کیا جو ہے نصیحت کرتے ہیں تو راہب کہتا ہے kun حنیفا ایسا کرو حنیف بن جاؤ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ اور یعنی حنیف کی کہتے ہیں کہ ومل حنیف تمہارا کیا مطلب ہے حنیف سے اگر تم حنیف کہہ رہے ہو کہتے ہیں ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت کو فولو کرو اور پھر christian priest کے پاس جاتے ہیں اور پھر اسے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ماں تنصح نہیں آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں and then he said you know he says the same thing کہ kun حنیفا کہ جو ہے ایک حنیف بن کے زندگی گزارو ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن جاؤ تو پھر ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ حنیف سے آپ کا کیا مطلب ہے he says the same کہ ملت ابراہیم ملت ابراہیم کو اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اچھا on his way back اب وہ واپس آ رہے ہیں he sees a mountain اور پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دوبارہ دعا کرتے ہیں دوبارہ دعا کرتے ہیں ناریشنز بتاتے ہیں وَرَفَعْ يَدَيْهِ لِلْأَسْمَا یعنی لِلْأَسْمَا یعنی آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھ جو ہے پھلاتے ہیں وَرَفَعْ يَدَيْهِ لِسَّمَا اور دعا کرتے ہیں اللہمَّ انی اُشْحِدُ کہ اللہمَّ انی اُشْحِدُ انی علی دین ابراہیم یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں دین ابراہیم پہ ہوں میں نے اپنی پوری کوشش کر لی but I don't know where am I leading to لیکن میں ملت ابراہیم پہ ہوں اور اب وہ بڑے قریب آ جاتے ہیں مکہ کے بلقہ کا ایک area ہے جو کہ بہت قریب ہے مکہ سے بہت قریب ہے what happens is کہ ان کو جو ہائیوے روبرز ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں ان کا سارا مال لے لیتے ہیں you know they take everything from him اور پھر وہ decide کرتے ہیں کہ let's kill this guy ان کو قتل کر دیتے ہیں اور سائیڈ میں پھینک دیتے ہیں تاکہ معاملہ غرف ادافہ ہو جائے اور جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو بڑی کمال کی دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر آپ نے مجھ پر حرام کر دی اگر میرے لئے possible نہیں ہے کہ میں آپ کے نبی کی صحبت کو میں پہنچ سکوں میں پا سکوں فلا تحرمہ من ابی سعید اے اللہ میرے بیٹے کو اس سے محروم مت رکھنا اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے بیٹے کو اونا پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہیں حضرت سعید کی بات ہو رہی ہے سعید بن زید اور وہی ہوتا ہے these robbers they kill him اور this is how his life ends اور سبحان اللہ یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ ہود نہیں ملی ہوتی نبوت نہیں ملی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ یعنی ہر بندہ زید سے نفرت کرتا ہے اور جو ہے یعنی ان کو برا بلا کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں یا زید اے زید مالی ارا مالی ارا قوم کا قد شنفو علیک میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو آپ کی جو سوسائٹی ہے کیوں آپ سے اتنا اتنی نفرت کرتے ہیں why do they hate you so much and سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم doesn't know what is coming ahead کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے تو he dies before five years of the prophethood یعنی ابھی پانچ سال باقی ہوتے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 years کے ہوتے ہیں 35 سال کے ہوتے ہیں اور زید جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کچھ narrations ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ what do we make out of this guy کہ کیا ہیں اسلام تو تھا نہیں کلمہ تو پڑا نہیں I don't know whether he is in hellfire یا وہ جنت میں جائیں گے جہانم میں جائیں گے تو کچھ narrations ہیں انشاءاللہ اسے بات clear ہوگی ایک بار نا سعید بن زید جو ان کے بیٹے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے بھی انکل لگے جو ہے زید تو دونوں جاتے ہیں آیات نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہیں ان کے لئے استغفار نہ کیا جائے تو just for their satisfaction وہ کہتے ہیں کہ چلو پوچھتے ہیں what is about our father میرے فادر کا کیا معاملہ ہے تو حضرت سعید نے بڑے یعنی ڈرتے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ oh prophet of Allah you knew my father آپ کو پتا ہے کہ میرے فادر نے کیسی زندگی گزاری ہے تو پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ انا استغفرو لی زیدن کیا میں اپنے بابا کے لئے کیا میں زید کے لئے استغفار کر سکتا ہوں ان کی توبہ کے لئے دعا کر سکتا ہوں تو بڑی زبدس جواب دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استغفرو لہ ان کے لئے استغفار کرو کیوں کہتے ہیں بھائی اللہ واللہ میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کے ساتھ ہوگا کسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں امت ہی ہوں گے کسی کے ساتھ سو ہوں گے کسی کے ساتھ دس ہوں گے کسی کے ساتھ ایک ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو اِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُمَّةً وَاحِدًا کہ اِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُمَّةً وَاحِدًا تمہارے والد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اِسْا نیشن اِسْا اُمَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ عیسَ بْنِ مَرْيَمْ میرے اور عیسیٰ کے درمیان اِمَاجِن کریں قیامت کا دن ہے انبیاء علیہ السلام کی ایک پوری ایک جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک لائن ہے ہر نبی اپنے اپنے جو ہے امتی کے ساتھ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے درمیان میں ایک بندہ کھڑا ہوئے زید بن عمر بن نفائل اللہ اکبر ایزاں امہ ہمسلس تو یہ ہے ان کا سٹیٹس نریشن میں آتا ہے عامر بن ربیع یہ ان کے دوست تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کا غالباً چوتھا سال تھا تو ایک برنا ان کی آنکھوں میں آنسوں آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب میں زید کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ایک بار زید نے مجھے ایک بات کہی تھی کہتا تھا کہ اِنِّ اَن تَوِّرُوا نَبِيًا مِن وَلَدِ إِسْمَعِيل کا انتظار کر رہا ہوں جو اسماعیل کی جنریشن میں سے ہوگا ڈیسنڈنز میں سے ہوگا اور مجھے مجھے ایک خط مجھے نا ایسے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ I won't live that long میں تب تک جو ہے زندہ رہوں نہ رہوں I don't know I'm not sure about that لیکن should I live to see him اگر میں زندہ رہا اس وقت تک اُن منو بھی میں اس پہ لازمًا اس نبی پہ ایمان لے کے آنگا اور کہتے ہیں اگر میں نہ رہ سکا اس وقت تک تم نے میری لئے ایک کام کرنا ہے تم نے کرنا کیا ہے فَإِذَا رَأَيْتَا جب تم اس نبی کو دیکھو گے نا اَقْرِئْهُ مِنِّي سَلَام تم اس کو میری طرف سے سلام پیش ضرور کرنا تو آمیر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں you know the tears start coming out of his eyes تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وَتَرَحْمْ عَلَيْهِ کہ اس پر سلامتی ہو تو this shows کہ we can say زید بن عمر کی بات جب بات ہو رضی اللہ عنہ یعنی رحمہ اللہ اور ایک اور نریشن میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّهِ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ يَسْحَبُ زُيُّولَةِ کہ میں نے وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم خدا کی قسم میں نے زید کو دیکھا ہے جنت میں اور you know he is dragging his long clothes اپنے کپڑوں کو نا گسیڑتے ہوئے جا رہے ہیں سبحان اللہ جو جنتی ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور ایک اور نریشن میں آتا ہے authentic نریشن ہے دخلت الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا فَرَأَيْتُ لِزَيْدٍ ابن عمر بِن نُفَعِلْ جَنَّتَئِن اور میں دیکھتا کیا ہوں اللہ تعالیٰ نے زید کیلئے جنت کے دو درجات جو ہے رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں درجتین وہ زید کیلئے ہیں تو سبحان اللہ this was the life of زید بن عمر بن نُفعِل ایکشوی نا میں جب یہ سوچ رہا تھا نا میں جب یہ سٹوری پڑھ رہا تھا واللہ this thing came into my mind کہ یار I mean in first place اگر بندہ سوچے you know what's wrong with that guy I mean اتنی جد و جہد کرنا اور اتنے اپنے آپ کو sacrifice کرنا یعنی it's not that easy ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے سبحان اللہ کہ آج for example آپ کو کوئی task دیا جائے نا کہ یار تم نے یہ یہ task کرنا ہے تو آپ کے لئے وہ task کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ایک کوئی کئی ایسے بوس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بس کام چاہیے ہوتا ہے کوئی innovative یا creative کام چاہیے ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے یار کیسے میں اپنے بوس کو خوش کروں I should bring something very creative کہ بوس میرا خوش ہو جائے اور وہ that thing is very hard تو اب زہد کی اگر بات کی جائے حالانکہ نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی حکم ہے وہ چاہتے تو وہ بھی عیاشی کرتے رہتے اپنی زندگی ساری گزارتے رہتے he had all the excuses کہ یار میں تو اپنی زندگی گزار سکتا ہوں مجھے تو کوئی درائیاں نہیں گیا کہ یار اگر یہ نہیں کرو گے تو ہے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا اچھا یہ اگر کام کرے گا تو میں جنت میں جانا پڑے گا I could do anything I could سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے آج جو ہم ان کی سٹوری سن رہے ہیں سٹوری ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس قرآن بھی ہے سنت بھی ہے ہدایت بھی ہے سب کچھ ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ہم اپنے کرسیوں سے نہیں اٹھتے سوال یہ ہے ہم سوال اپنے آپ سے کریں کہ یار اس بندے کو دیکھو کوئی guidance نہیں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ یا ایوہ الذین آمنو ان کو نہیں بتایا جا رہا اے ایمان والو اتق اللہ نہیں ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کنی فرمانے سے بچو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے and what are we doing ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا یعنی بار بار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندوں اے مسلمانوں قیامت کا دن برحق ہے ذَلِكَ الْيُومُ الْحَق میں کہوں تو وہ کچھی پکی بات ہو سکتی ہے کوئی اور بندہ باہر سے اٹھ کر کہے کچھی پکی بات ہو سکتی ہے when رب العالمین is saying کہ قیامت کے دن برحق ہے آم مجھے بتائیں کچھ شک رہ جاتا ہے اس بارے میں ذَلِكَ الْيُومُ الْحَق فَمَنْ شَأَتْتَخَدَ إِلَىٰ رَبِّهِمَ آَبَ تو تم میں سے جو چاہے اپنے لئے ٹھکانہ بنا لے اپنا سامان وہاں پہ پہ پہلے وہاں پہ ریزرگ رکھ لے لیکن ہم یہاں پہ اپنا ریزرگ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میری بڑی لمبی پلاننگ ہے ابھی دیکھو میں نے جوب میں پڑھ اسے لے رہا ہوں کہ مجھے اچھی ڈگری ملے اچھا میرا ٹارگٹ یہ کہ یار میں فوراں کسی کنٹری میں چلے جاؤں وہاں پہ ڈگری جو ہے نا بڑی جو ہے کام آتی ہے اور وہاں سے پھر پڑھ کے جب ادھر آوں گا ڈالرز میں میں کمائی کروں گا پھر میرے لئے رشتے ملنا آسانی ہو جائے گی پھر میرا گھر بنانا آسان ہو جائے گا I don't know the list goes on and on and on اور ہوتا یہ کہ بندہ بڑھاپے کو پہنچتا نہیں ہے بلاوہ آجاتا کہ آؤ جی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ساری ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں پچاس پچپن ساٹھ سال کی ہوتے ہیں بڑی مشکل سے رگڑا دیتے ہوئے جو ہے ایک گھر بنا لیتے ہیں پچاس ساٹھ سال کی محنت میکسیمم بندہ اگر زندگی دی بھی تو پانچ یا دس سال اس گھر میں رہتا ہے پھر بابا جی نکل جاتے ہیں اس دنیا سے آپ مجھے بتائیں is it worth it ماشاءاللہ سارے پڑے لکھے ہیں سارے کالوجز میں پڑھتے ہیں ہم ایسے کوئی دنیا میں ہمیں بولے کہ اگر آپ کا کوئی کلاس فالو آپ کو بولے کہ یار تو مجھ سے تیز نہیں ہے پڑھائی میں ہے یا ذہانت میں ہے کسی اور چیز میں ہم بولتے ہیں اچھا ہم کہتے ہیں نہیں میں ہی میں ہوں مجھ سے کوئی ذہین ہے ہی نہیں مجھ سے کوئی پڑہ لکھا ہے ہی نہیں مجھ سے کوئی شاطر ہے ہی نہیں but I don't know when you know when we hear these things ہم لوگ ایسے جاہل بن جاتے ہیں کہ as if کہ ہم یہ first time سن رہے ہیں ہم میں سے کون ہے میں کل کے بات نہیں کرتا ہوں پچھلے سال کے بات نہیں کرتا ہوں آج کے دن میں آپ نے اپنے لیے اپنی زنگی کیلئے کیا بھیجائے کیا بھیجائے آپ نے اس دنیا کے لیے کتنی آپ نے محنت کی ہے یا میں نے کتنی محنت کی ہے اور آخرت کی ہمیں کتنی فکر آیا بھی ہے کے نہیں یعنی تیاری تو دور کے بعد خیال آیا ہے کے بھی نہیں ہمیں نا زنگی میں یعنی زنگی نے دھوکے میں اس نے ڈال کے رکھا وایا کہ یار ابھی تو جوان ہے بڑے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں ابھی تو دیکھنا 60-70 سال 80 سال ابھی تو تیرے دیکھ تیرے دادا بھی زندہ ہیں اور تیرے والد بھی زندہ ہیں ابھی تو بڑا time ہے یار enjoy yourself اور ہاں دیکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ ہمیں رمضان کا مہینہ ہر سال دیتے رہتے ہیں اگر کوئی جو ہے اگر کتاہی ہو بھی جاتی ہے بڑے بڑے ہم جو ہے یعنی for example زنا کر بھی لیتے ہیں when I talk about زنا I don't یعنی کیا آپ practically کوئی act کر رہے ہیں نہیں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے ہاتھ کا زنا ہوتا ہے آپ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی آدم کے بیٹے کا جو ہے نا یعنی زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے اور الزنا العینین النظر آنکھوں کا زنا ہے النظر یعنی نظر جو بندہ نظر بازی کرتا ہے ہم نے کچھ اور ہی سوچا ہے کہ نہیں یار اچھا زنا اس کو کہتے ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے نہیں اچھا جو بھی ہم نے گناہ کر لیے وہ حدیث ہمیں بڑی پسند آتی بڑی مزیدار حدیث ہے من سام رمضان ایمانا وحتسابا جس نے جو ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے سارے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے ہم اپنا آپ کو تھبکی دیتے ہیں یار ماشاءاللہ very well done good job تو انہیں تیز دین روزہ رکھ لی ہیں آپ تو یاشی کر پھر تو گیرہ مہینے جتنے مرضی گناہ کر لے گا پھر تجھے ایک مہینہ ملے گا تیرا اکاؤنٹ کلیر ہو جائے گا where did you get that analogy from کہاں سے آپ نے سننی ہے کہاں سے آپ نے یہ چیزیں یہ نہیں گڑ لی ہیں مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام کو پتا نہیں تھا کیا یہ زید کو پتا نہیں تھا مجھے بتائیں رضی اللہ عنہ اتنا بندہ جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے اپنے انکل سے مار کھا رہے ہیں for what جب دل میں محبت ہوتی ہے نا اسو کہتے ہیں that is not just the lip service کہ آپ اپنے زبان سے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت شدید محبت ہے لیکن our actions are exactly the opposite exactly the opposite کیا یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت واللہ ہی اگر محبت اگر ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہونا تو خدا کی قسم معصیت کرنا تو دور کی بات جیسی اگر خیال بھی آئے نا ہماری زبانوں سے عوض باللہ نکلے ہماری زبانوں سے استغفراللہ نکلے ہماری زبانوں سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلے اگر ہم واقعی لطلع سے محبت کرتے ہونا جیسے رمضان کے مہینے میں ہماری مزیدیں فل ہوتی ہیں نا تو ہماری مزیدیں رمضان کے الاوہ بھی مزیدیں فل ہوں کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ questions ہوں گے تو وہ ہم لے لیں گے میرے teacher ہے he was telling me I was listening to a lecture پھر ان کے بعد انہیں کہا کہ انہیں سننے والے تھے ان کے سٹورنٹ سے کہتے ہیں they had a child and the child was born dead جب وہ اس دنیا میں آئے نا تو بچہ پہلے ہی مر چکا تھا تو ہمارے teacher بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ موت جو ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آ جاتی ہے اور بزرگ کو بھی وہ نہیں چھوڑتی بڑے سے بڑا ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی ابھی آپ کو بتا جو UAE کے پریزیڈنٹ ہے شیخ خلیفہ بن زید النحیان he passed away برج خلیفہ تو آپ جانتے ہیں نا برج خلیفہ بڑا نام سنتے ہیں برج خلیفہ ان کے نام پہ تھا and the statistics tells us کہ جو النحیان family ہے نا they have a net worth of 150 billion US dollars and I was looking at a picture ایک جگہ پہ برج خلیفہ ہے the tallest building اور ایک جگہ پہ ایک مٹی کی قبر ہے جہاں پہ شیخ خلیفہ he is in that grave right now کہاں گیا سب کچھ actually four تو وہ ہوئے ہیں لیکن lesson ہمارے لئے ہے کہ یہ مال یہ دولت you know these desires these lusts everything is going to end one day or the other اور واللہ ہی میں آپ کو ایک بڑا زبدست وہ کہتے ہیں نا نسخہ بتائیں I get to know people where they say that I'm in extreme depression I don't know where am I leading my life to اور مجھے بہت ساری problem ہیں اور میں ہیران ہوتا ہوں یعنی youngsters بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی ایسے feelings آتی ہیں as if I'm going to commit suicide کہ I'm going to end my life یعنی I cannot bear it anymore آپ کو نیک نسخہ دیتا ہوں imagine کریں کہ ایک بندہ ہے جس کو last stage کی cancer کی بیماری ہے اور he is in extreme pain اور بڑی یعنی کھانا بھی نہیں کھایا جاتا he cannot even walk یہاں تک کہ washroom بھی نہیں جایا جاتا اسے اور وہ بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ اس کو ایک hope ہوتی کہ یار اچھا میں فلان hospital جاؤں گا انشاءاللہ وہ جو ہے they'll cure my this disease of mine ایک hospital سے free ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہیں دوسرے میں جاتا ہے اچھا یار کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں سبحاناللہ پیسے والے وہ European countries چلے جاتے ہیں کوئی امریکہ چلے جاتے ہیں اللہ اکبر just to save themselves یعنی at least they have this hope کہ یار میں نے اس بیماری سے چھٹکارہ کرنا ہے ہوتا یہ ہے اسی میں چلے جاتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک آیت ہے بڑی زبدست آیت ہے سورة الانبیاء کی ہے غالبا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈرس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو کسی انسان کو خُلد کہتے ہیں ہمیشگی کسی بھی بشر کو ہمیشگی نہیں دی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہا تھا یا زندہ رہ رہا ہے نہیں اَفَا اِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ اگر آپ فوت ہو جائیں اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ جو مکہ والے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مکہ والے سوچا یہ کیا یعنی سوچا یہ کرتے تھے کہ اچھا یار یہ تو باز ہی نہیں آرہے یہ مسلمان تو چلو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو وقت آئے گا نا یہ لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری بھی جان چھوڑ جائے گی تو اللہ تعالی ان کو انڈیریکلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اے بے وکوفو اگر ہمارا نبی اس دنیا میں نہیں رہے گا there is a day which is going to come where my نبی will leave this world کیا تو پھر تم باقی رہے جاؤ گی اس دنیا میں اگر تو کسی بشر کو حق ہوتا نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی اگر وہ نہیں رہے تو ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں پھر اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے ہر جاندار نے ہر انسان نے ہر جن نے ہر فرشتے نے ہر چیز نے ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ جو موت کا عقیدہ ہے نا خدا کی قسم اٹھا کے کہا تو ہمارا دین اتنا زبردست ہے نا زبردست کا لفظ چھوٹا ہے اتنا کمال کا دین ہے نا یہ جو موت کا عقیدہ ہے نا اگر ہمارے دلوں میں یہ موت کا یقین آجے کہ واقعی میں نے مرنا ہے تصور کرے بھی میں نے کینسر والے پیشنٹ کی میں نے آپ سے بات کی ہے کوئی ایسا بندہ آپ لے لیں جس کو اتنی مصیبتیں ہیں جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا تین وقت جو ہے نا اس نے کھانا نہیں کھایا اس نے کبھی سردی کا ایسی کا نام و نشان نہیں دیکھا اس کا گھر جھومپڑی میں تھا مصیبت سے بھری پڑی ہے اور زندگی میں ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے ساتھ والے رشدار تھے وہ چلے گئے بچے تھے بچے فوت ہو گئے لیکن اگر اس بندے کے دل میں یقین ہے شعور ہے کہ یار میں نے ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ میری سارے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی آپ مجھے بتائیں دل میں سکون آئے گا کی نہیں آئے گا امانداری سے بتائیں اس کو پتہ ہے کہ یار ایک دن آنے والا ہے کہ یہ ٹیمپریری جو جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں یہ جو ساری ڈپریشنز جو ہم کہتے ہیں نا انگزائیٹی ہمیں ہوتی ہے موت تو ویسے ہی آنی آنی ہے مجھے بتائیں کون انکار کر سکتا ہے لیکن جب بندے کو یقین ہو نا کہ مجھے موت آنی ہے تو بندہ سکون میں ہو جاتا ہے کہ یار میری ساری مصیبتیں چلی جائیں گی رحمت کے فرشتے آئیں گے موت کے فرشتے آئیں گے مجھے اہلن وسہلن کرتے ہوئے میری جان نکالیں گے اور then I get to meet my رب جو میں ساری زندگی کہتا رہا ہوں نا آپ مجھے بتائیں جب بندہ جس دن اپنے محبوب سے ملتا ہے اس دن کیا خوش ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی کا عالم میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اللہ اکبر اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے کپڑے اچھے پہنے گا خوشی سے لوگوں سے بات کرے گا واللہ سمہ واللہ صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل تھا جس دن ان کو پتا تھا کہ ہمارا مرنے کا وقت قریب آتا ہے یعنی مرنے کا وقت قریب آگئے خدا کی قسم they used to smile کہ یار یہ ہماری مسئیبتیں یہ وہ ختم ہو گئی ہیں اس لئے تو بھی اتنے سیکریفائسز کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ جب عزت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ملنے کے لئے آئے یعنی ایک چٹائی تھی خجوروں کی بنی چٹائی تو عمر رضی اللہ عنہ جب انٹر ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس وقت اس دنیا کے سب سے عظیم ترین شخص ہیں تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے this is your situation جب وہ جب کھڑے ہو تو اس کے پرنٹس تھے آپ کی کمر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں دیکھیں نا استازوں کے استاز ہیں نا وہ ٹیچر ہیں کہتے ہیں اے عمر کیا تم یقین نہیں رکھتے یعنی یہ میں آپ کو فگریٹیف بتا رہا ہوں کہ موت تو یقین ہے نا تمہیں مجھے بھی یقین ہے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ جو دنیا والے ہیں کیسے ہو کسرا یہ تو ٹھیک ہے ان کے بستروں پہ جواہرات لگے ہوں گے بڑا ان کو soft ان کے mattresses ہوں گے وہ اس دنیا کے مزے اڑائیں اور ہم آخرت کے مزے اڑائیں کیا زبدست ڈیل ہے ہمارے بڑوں کو یقین تھا موت کا اس لئے ان کو اس دنیا کی پروانی ہوتی تھی بڑی سے بڑی مصیبت آجائیں بڑی سے بڑی یعنی اب ایک باپ کے لیے پیرنٹ کے لیے بچے کا مرنا it's not that easy کیا کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں simple as that اس statement پہ یقین کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں و انہا الیہ راجعون اور ہم اچھا grammarians بتاتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو انشاءاللہ آئیس ہے تھوڑی بڑھ grammar بھی انشاءاللہ آپ پش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ذرا شوق ہو i love it brothers واللہ ہی میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں تھوڑا بہت جو میں سمجھتا ہوں change آئے نا واللہ ہی وہ Arabic language سے تھوڑا جیسے میری جیسے جیسے میں Arabic سیکھتا گیا ہوں نا الحمدللہ بہت زبردست مزہ آتا ہے اصل میں جو sentence ہونا چاہیتا ہوں یعنی و انہا راجعون الیہی simple sentence لیکن جب آپ دیکھتے ہیں Arabic میں sentence میں تھوڑی بہت ہیر پھیر کی جاتی ہے جو پہلے لفظ آنا ہوتا ہے اس کو بعد میں کر دی جاتا ہے اور بعد میں لفظ کو پہلے کر دی جاتا ہے تو اس میں زور پیدا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں translation کچھ یوں ہوگی کہ ہم اس ہی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف لٹائے جانے والے ہیں تو اس کا یقین کرنا کہنا بہت آسان ہے آپ کا کوئی رشدار فوت ہو جائے نا بڑے آرام سے آج تو ہم ما شاء اللہ ووٹس ایپ پہ ہم لکھ دیتا ہیں بنائے ہیں ٹک سے سٹی کر سند کر دیا ہاں جوب ڈانیا بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو یقین ہے اس کا think brothers think واللہ ہی میں کوئی بتا رہا ہوں ایک ایک دن ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے واللہ ہی the very moment you're alive you should know that this is the blessing of اللہ سبحانہ و تعالی اس moment کا فائدہ اٹھائیں جو ہو چکا ہو چکا fine fair enough ٹھیک ہے شیطان کے بھیکاوے میں بندہ آ جاتا ہے لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اسرار نہیں کرتے گناہوں پہ they get up immediately اسی وقت ہی اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں واللہ ہی پھر تھوڑی سی grammar میں بات کروں گا بات لمبی ہو جائے گی رفرانسشن آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا ذمہ ہے یعنی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ الغنی ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے انگلہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی گناہوں کو معاف کروں گا ہی کروں گا کون جو جہالت میں آ کے گناہ کر لیتے ہیں لیکن ثم يتوبونا من قریب اس کے فوراں بعد ہی توبہ کر لیتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ لپ سرویس کی گناہ کر دیا جیسے وہ ایک عمون بچے کرتے ہیں نا شرارتی بچہ ہونا گھر پہ تو چھوٹی بہن اس کو تنگ کرنے کے لیے نا پہلے اس کے بال کھینچے گا تنگ کرے گا تو پاپا جی نے دیکھ لی ہے تو what are you doing this تو وہ کہتے ہیں اوکی اوکی ڈیاد I will not do it again جیسے انہوں نے ادھر گئے دوبارہ مال کھینچنے لگ گیا اور تنگ کرنے لگ گیا وغیرہ یہ وہ پھر ابا جی کو غصہ آتا ہے پھر باتے اوکی 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 فادہ this is the last time last time last time یہ ولی توبہ نہ کریں ٹھیک ہے سچی توبہ کریں تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیقتا فرمائیں بارک اللہ علیہ و لکم والسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ